بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پاکستان میں زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور تمام پارٹیوں کا مقابلہ صرف ایک شخص ہے اور وہ ہے عمران خان یہ لوگ اب اپنی اوقات پر آ چکے ہیں کیونکہ اگر عمران خان جیت گیا تو شہباز شریف کو مصطفی ہونے کا فرمان بھی جاری ہو سکتا ہے آج ان لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اب ہماری سیاست ختم ہو چکی ہے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ رواج رہتا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے لوگ صرف اس کو ووٹ ڈالتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھے لوگوں کو ووٹ کم ڈالتے ہیں لیکن یہ رواج اب ختم ہو چکا ہے اور عمران خان ایسی شکست سے دوچار کریں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ ایک شخص نے تیرہ پارٹیوں کو ان کی حکومت میں نہ صرف ہرایا بلکہ بڑے مارجن سے شکست دی لوگ اب ان کو جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے سیاسی فائدے کے لئے کسی بھی حد سے گزر سکتے ہیں سات نشستوں پر عمران خان خود الیکشن لڑ رہے ہیں جس میں کراچی پشاور فیصل آباد اور دیگر رکھے شامل ہیں آپ ان لوگوں کی منافقت دیکھیں کہ آبت شیئر علی جو کہ فیصل آباد میں عمران خان کے مدد مقابل ہے اس شخص نے اپنی بیوی کی وفات پر آنا گوارہ نہیں سمجھا اور الیکشن لڑنے کے لئے لندن سے واپس آگیا یہ لوگ تو اپنے بیوی بچوں کے لئے سکے نہیں تو اس ملوک کے لئے کیسے سکے ہوں گے اس الیکشن میں پی ٹی آئی کیمپوں میں اتنا رشت تھا اور عمران خان کو اتنے ووٹ پڑے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو دوسری طرف حکومت کے کیمپ بھی ویران تھے اور ان کو ووٹ بھی کم پڑے اب چونکہ ووٹ ڈان لے کا وقت ختم ہو چکا ہے تو یہ لوگ اب گنتی میں حیرہ پھیری کریں گے کہ کم مارجن سے ہاریں تاکہ تھوڑی سی عزت رہ جائیں کیونکہ داندری کر کے بھی یہ لوگ عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے لوگ اصل میں ان سے انتقام لینے کے لئے نکلے ہیں انہیں گصہ اس بات کا ہے کہ پجتر سالوں سے پجتر سالوں سے پاکستان کو امریکہ کے سامنے گلام بنا کر رکھا گیا یہ دو خاندان ملک پر مسلط کیے گئے اور ہمیں پاگل بنایا گیا اللہ کرے عمران خان فتح یاب ہو اور ان چوروں ڈاکوں کو شکست ہو نظرین اکرام ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ